ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو دا چینل جیسمن لائف سیل لاؤگز کیسے یہاں اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے 40-50 ڈیز پہلے جب رین آئے تھی تب یہ بلوم کیے تھے اور ابھی 3 ڈیز کی ہیوی رین کے بعد انہوں نے اچھی بلومنگ کی اور اس کے بعد مارننگ کی ہی دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی تیج ہے آج میں تھا کٹینٹ روز کے لیے ہے کی سمر میں ہم لوگ روز ان کو شاورنگ کرتے ہیں تھرڈ ڈے وارٹرنگ کرتے ہیں مین یہ ہے سن لائٹ ان کو زیادہ نہیں چاہیے صبح مارننگ کے صبح دون اگر میرے یہاں کا کلائمیٹ ہے تو میرے یہاں کا کلائمیٹ 48-50 ڈیگری جاتا ہے اور فیب میں ہی بہت تیز دھوپ ہو جاتی ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں تین دین کی ہیوی رین کے بعد اتنی تیز مارننگ میں سن لائٹ ہے اور یہ جو بوٹل برش کا پلانٹ ہے یہ ان کو شیٹ دے رہا ہے اور یہ ہے فیسٹ ڈیریکشن جہاں سے ان کو گرمیوں میں سمر میں 3 آرز کی سن لائٹ مل جاتی ہے یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیمز میں نے سارے لیو سے ایکسٹر ہٹا دیئے ہیں جس میں انفیکٹڈ تھا پیسٹ لگے ہوئے تھے اور کچھ اس طرح کے یلو تھے یہ دو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہاں پر یلو ہیں اور یہ کچھ ایسے تھے یلو اور یہ دیکھو یہاں پر یہ ہے نا یہ دیکھو آپ اس کو یہ اور میں آپ کو اور دیکھاتے ہوں یہ اس طریقے سے یہ آپ اس کو دیکھو یہ رین ہونے کے رین جب تک ہو رہی تھی تب تک ان میں بہت شائن بنی ہوئی تھی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ ایکسٹرا سٹیمز ہیں جو نکل آتی ہے روز میں اس کو بھی نکال کٹ کرنا ہوتا ہے ضروری ٹائم ٹائم پر ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ جو انفیکشن ہے یہ فیب میں بھی بہت لگتا ہے میں نے دیکھا ہے اور رین آفٹر رین آپ ان کو بہت زیادہ دیکھیں گے یہ دیکھو آپ میں اس کو دیکھا سکتی یہ دیکھو یہ اس طریقے سے اس میں آپ نے پیسٹ دیکھ لیا میرا اس میں کیا لگا ہوا ہے یہ دیکھتر سبی کے پرانس میں ہوتا ہے یہ دیکھو کومن ہے پرابلم میں یہ اتنا کیونکہ جب تک رین ہوتا ہے تب تک صاف رہتا ہے اور فیب میں بھی یہ بہت ایسے ہی سیم ہوتا ہے یہ ایسے اوپر سے ایسے دیکھ رہا ہے نیچے آپ دیکھو ایسے تو اس طریقے سے میں نے اس کی پوری کل کلیننگ کیا ہے شام کے چار بجے پورا کلین کیا ہے میں نے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور ہیوی رین بس چلی گی تین دن کی اور یہ دیکھو اس کو بھی میں نکا ہے اور نہ اس کو سیزر سے آپ کٹیں کبھی بھی کھینچے نہ کیونکہ اس ٹیم کو بھی نقصان بہت سکتا ہے اور آپ کو یہ دیکھو ہل رہا ہے یہ اس کو در بھی لگتا ہے اس کو گیرے رائے اور یہ یہ جو ہے سارا میں نے کلین کر دیا ہے لیکن ابھی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ لیوز دکھ رہی ہوں گی یہ بھی کٹ کر دیا ہے ان میں فلاور میرے بہت کم آ رہے ہیں کسی کسی میں تو بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے بہت بڑیا لیکن کسی کسی میں فلاورنگ نہیں ہو رہی یہ دیکھو کتنا بڑا ہو رہا ہے 5 leaves کا ہے لیکن اس میں فلاورنگ نہیں ہو رہی دیکھتی ہوں ابھی سکا کرنا ہے اور رین کے پہلے میں نے اس کو اچھی گھڑائی کر دی تھی پھر میں نے 20 days کے gap پہ دو فٹیلائزر دیئے ایک ملٹی نیوٹریشن دیا تھا جو سی ویڈ ویڈ ملٹی نیوٹریشن آ رہا ہے اور سیکنڈ میں نے دیا تھا دی اے پی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں اس میں نظر نہیں آ رہا جاتا پتا نہیں کیوں پھر سے اس کو دیکھتی ہوں گھڑائی کرتی ہوں ایکچلی نا میں ڈی اے پی بڑا نہیں دیتی لیکن میں نے سوچا چلو اس میں فلاورنگ بلکل نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں میں جس میں نہیں ہو رہی ہے اس کو دیا میں نے اور گروت ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی نا مٹی بہت گلی ہے سن بہت تیز ہے سن لائٹ تیز ہونے کے بہت بھی ان کی مٹی بہت گلی ہے اس لیے اب صرف شاورینگ ہوگی ون ویک میں وارٹرنگ اور شاورنگ ایک ساتھ ہی ہوگی کیونکہ میں شاورنگ بھی کروں گی تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے پانی تو ملے گا ہی کوئی بات نہیں ان کو شاورنگ بھی فائیو ڈیس کے باد ہی ہوگا اور صرف ویک میں میں ایک دن ہی میں ان کو وارٹرنگ اور شاورنگ ایک ساتھ کروں گی کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے جب تک فیب نہیں آتا جب فیب آئے گا تب آپ اس کو اچھے سے اور میں نے دیکھو بہت کٹ کیا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھ جائے گا اور اس میں دیکھو بہت ہے اس کی میں نے نہیں کی میں نے دو تین بار کر چکی ہوں اس میں یہ بہت جادہ ہے تو میں نے سوچا بہت ٹائم لگے گا تو آج میں اس کو شام میں کروں گی اور اس کی لیپس میں ایک بار پہلے بھی ہٹا چکی ہوں پہلے تیز شاورنگ کی تھی میں نے رین کے پہلے تو سارے اپنے آپ پہ نکل گئے تھے اور ابھی دیکھو پھر سے ہو رہا ہے یہ انفیکٹڈ تو آپ کا یہ ہی ہے کہ رین ہوں ایک تو رینی سیزن کے ٹائم میں اس میں دیکھنا ہوتا ہے بہت اچھے سے لیوز انسیکٹ جو بھی انسیکٹسائیڈ یا پیسٹیسائیڈ جو بھی لگے ہوں اور اس میں ابھی بھی دیکھو کہیں نہ کہیں چھوٹ ہی گئے ہیں میرے ایک دو لیوز کوئی بات نہیں اس سے دیکھو یہ سامنے ہی ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو آپ اس کے پیچھے اب اس کو ہاتھ سے نہیں کھچنا ہے میں کھچ رہی ہوں کیونکہ میں سیزر سے ابھی نہیں کٹ سکتی لیکن یہ نہیں نکل رہا ہے چھوٹ دو اس کو ہاتھ سے نہیں کھچنا ہے آپ سیزر سے آرام سے اس کو کٹ کریں اچھی طریقے سے اور یہ بھی لیوز اس میں آرہی ہیں تو میں اوپر سے سپری نہیں کروں گی ان کو بس سیزر سے کٹ کر دوں گی ہٹا دوں گی سب سے مہین ہے کہ آپ اس ٹیمز کو نقصان نہ پہنچائیں اسے لیوز کو آرام سے سیزر سے کٹ دیں سب سے صحیح یہ رہتا ہے اور اس میں بھی تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا ہے لیکن اس کو بھی ایک دم سے ساری لیوز تو ہم ہٹا نہیں سکتے ہٹانا بھی نہیں چاہیے پھر اس کی گروت کیسے ہوگی یہ دیکھو یہ کبھی بھی ہے اس میں سب ہی میں نہیں ہیں دیکھو کہیں کہیں ہیں تو اچھا ہے کہ اس کی صفائی کر دیں بڑیا سے براؤن لیوز ہو یا اس طریقے سے یہ اور تو نہیں دیکھ رہا ہے مجھے یہ دیکھو یہ ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے تو ان کو نہ کھیچنا نہیں چاہیے میں بھی آپ کو کھیچ رہی ہوں لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے میں تو سیزر لا کے ان کی کٹنگ کیا ہے یہ دیکھو آپ کے سامنے ہیں ان کو سیزر سے آرام سے کٹ کرنا ہے کھیچنا نہیں ہے کھیچنے سے پھر نقصان ہو جاتا ہے آپ کو بھی چوڑ لگ سکتی ہے تو ان میں فلاورنگ اس میں نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس میں ڈی اے پی سوچا ڈالوں اور سب میں نہیں ڈالا تھا میں ڈی اے پی وغیرے یوز نہیں کرتی ہوں اس میں وہی چائے پتی وغیرے ڈال دیتے ہیں اب یہ آپ گیلہ دیکھ رہا ہے کیونکہ بارز سے ہوا جائے ابھی تک سکھا نہیں ہے تو اب میں اس کو گڑائی کر دوں گے تھوڑی سی کیونکہ پھر دیکھتی ہوں فٹی لیجر کیا دینا ہے دو دن تک تو ایسی رہیں گے تھوڑی سی گڑائی کرنا جروری ہو جاتا ہے اس کو اور یہ ہی آج آپ سے شیئر کرنا تھا کہ میں روز بلانٹ میں کیا کیئر کر رہی ہوں کیسے ہیں تو کچھ تو اپنے ابھی ٹاورنگ اچھی کر رہے ہیں میں نے ان میں کوئی چیز جادہ نہیں ملائی صرف چاہ پتی دے رہی ہوں اور ابھی میں نے کئی گارڈنر سے یہ سنا کہ کافی بھی وارٹر بہت اچھا ہے تو وہ میں نے تھوڑا تھوڑا دیا تھا ابھی تو نہیں دیا تو کوئی فرینڈز ملتے ہمیں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں کسی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تو آپ اچھے چیز گارڈنگ کرتے رہیں اور مجھے بھی اچھے ٹپس دیتے رہیں تو کسی سب میں میں فرٹیلائزر ہوں ابھی تو سب ہی میں دوں گی کیونکہ گڑائی کرنا ہے گڑائی کر کے دو دن چھوڑ دوں گی اور دیکھو سب کی لیپ میں نے ہٹا دیا لگ بک ساری ہٹا دیا لیکن جو تھوڑی سے باقی ہوں وہ ہٹا دوں گی پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کچھ کی تو فلاورنگ اچھے چل رہی ہے اور کچھ کا سٹاپ ہو گیا تو ابھی دیکھتے ہوں میں اس میں کیا کرنا ہے سب سے مہین تو فرٹیلائزر ہے اور سن لائٹ میں بتاؤں اس میں سمر میں میں نے روج وارٹنگ کیا ہے اور لگ بہر کے روز شاورنگ کیا ہے تھرڈ دے وارٹنگ کیا ہے اور جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں میں وارٹنگ نہیں کر رہی ہوں آپ تو دیکھ رہے ہو میٹنگ لیے اس میں میں وارٹنگ کروں گی ویک میں ون دے اور اسی دن شاورنگ اچھے ہو جائے گی باہر باہر شاورنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ایسا ہی ہے ابھی مٹی بہت گلی ہے اور اس میں نیو گروہ آنے کے وجہ سے پہلے بھی میں نے ان کے گڑائیں بہت اچھے سے کر دی تھی لیکن پھر بھی اس کی لیوز بہت زیادہ ہیں تو اس کو بہت ٹائم لگے گا یہ دیسی گلاب ہے ان کو میں دیکھتی ہوں میں نے ان کو کٹ کیا ہوا تھا جو نہیں ہے گروہ تھا یہ صحیح ہے لیکن ان کو کٹنا بہت جروری اس سے کٹ دوں گی اس میں تو آج آپ نے اسے ایسے کرنا تھا سیزن میں یہ ہی ہے سارا ریموف کرنا ہوگا دیرے دیرے اس میں بہت ٹائم لگے گا اس لئے میں نے چھوڑ دیا تھا بہت سارا میں نے ہٹا دیا تھا اور اس کی اچھی گروہ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اور جتنے بھی آرگینک ویسٹ ہمارے کچن سے نکلتے ہیں وہ اس میں آنینز ہیں ٹی ٹی جو ہوتا ہے دھو کر آپ اس میں ڈال دیں آنینز اس میں تو یہ ہی ہے اور یہ دیکھو میری اپا راجتہ کی ٹی کچھ نہ کچھ تو کام لگا ہی رہتا ہے گارڈنگ میں اور یہ جو بچے ہوئے ہیں اس لئے بچے ہوئے ہیں ان کو یہ بہت بیک ٹری ہے بوٹل برش کا وہ ان کو بچاتا ہے پورے سمر میں اچھی سے بچاتا ہے تیج رین سے بھی بچا لیتا ہے لیکن اب اس کو دھوپ جو ملتی ہے وہ ویسٹ سائیڈ ملتی ہے یہ جو سائیڈ ہے آپ دیکھ رہے تیج دھوپ ہے بس اس کو 3 آورز کی سمر میں دھوپ مل جاتی ہے ونٹر میں 2 آورز کی ملتی ہے اچھی دھوپ مل جاتی ہے اور ہوا بھی تیج ملتی ہے اچھی سے بس اتنا ہی چاہیے یہ روز کو اچھا ہے یہ ٹری ہے اس کو میں نے بچایا بڑی مشکل سے اس کے بارے میں بھی الگ میں کبھی اس کا سٹوری بتاؤں گی جلدی ہی ملتی ہیں پھر کسی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ اپنا کمنٹ جرور شیئر کریں صرف بھی شکریہ اچھا رہے بڑی آرہے شکریہ 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 موسیقی